ہائے گائز بہرمدہ پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو چینل بنی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے اچھے اچھی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے رہیں تو اگر آپ لوگوں نے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس نہیں کیا اس کو بھی پریس کر لیں کیونکہ اس کے بغیر کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو نہیں ملے گا اور میرا نام وجہات ہے انسٹرکرام پر اگر فالو کرنا تو فالو کر سکتے ہو بات کر نہیں کر سکتے انفرمیشن دینی ہو تو دے سکتے ہیں انسٹرکرام کا لنک آپ لوگوں کو کمیٹ جائے گا ہمارے دسکرپشن میں بلکو تو یار ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اب مجھے نہیں پتا ایسا کیا چیز ہوئی ہے لیکن اب یہ چیز کور ہو چکی ہے تو ویڈیو کا ٹیٹل ہے امران خان نے مطلب بھارت کا مجاگ اڑا کر پورے پاکستان کا سر شرم سے چھکا دیا اب پتہ نہیں انہوں نے کیا بولے مجھے اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ امران خان نے کیا ایسی بات بولی ہے جس کی وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے یہ زیر سی بات ہے کوئی بات ہوتی ہے آہا زیر سی بات ہے تو یار آپ لوگوں کو اوریجنل ویڈیو کا لنکھ ملے گا ڈسکرپشن میں لازمین کے چینل کو سبسکرائب کریں پہلے دیکھ لیتے ہیں ویڈیو اس کے بعد ہی ہم کچھ ایسا ویسا بول پائیں گے آہ یہ رہا ہے آپ ہی لگا لیں تو کانون کرتے ہیں 321 اینڈ سٹارٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی ٹیم نے پہلی بار جیت میں سے کی ہے آہا پہلی دفعہ جیت ہوئی ہے نا پاکستان اس جیت سے پاکستان کے نیتاؤں کا دیماغ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا ہے وہ تو بولتے ہیں نا پاکستان سرکار کے گلے میں شیخ رشید نے شرمناغ بیان دیا آہ اس سے تو بہت غلط بیان دیا ہے شیخ رشید نے بیان غلط بیان دیا ہے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے اچھا اچھا بھارت اور پاکستان میچ میں بھارت کی ہار کا مزاک بنایا ہے بھارت کا مزاک بنانے والے عمران شاید بھول گئے ہیں کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اس سے پہلے کبھی بھارت کو ہارا نہیں پایا تھا بلکب کسی دیش کے پردھان منتری کا ایسی بیتو کی باتیں کرنا شرمناغ ہے دراصل عمران خان نے سعودی عرب کی راجدھانی ریاد میں بھارت کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا کی ہمارے چین کے ساتھ اچھا سمبند ہے پاکستان کو بھارت کے ساتھ سمبند صدارنے کی ضرورت ہے لیکن کل ہی تو پاکستان نے بھارت کو ہرایا ہے اس لیے ابھی بھارت کے ساتھ بات کرنا صحیح وقت نہیں ہے عمران خان نے آگے کہا دونوں دیشوں کے بیچ صرف ایک ہی مدہ ہے اور وہ ہے کشمیری یہی کشمیری ہے اور تو کچھ چیز ہے عمران خان خود ایک خلالی رہ چکے ہیں ان کا ایسا بیان دینا کھیل بھاونا کے خلاف ہے بھارت پر ٹکپنی کرنے سے پہلے عمران خان کو اپنا گھر سمحالنا چاہیے پاکستان اس وقت اب تک کے سب سے بڑے ارثک سنکٹ سے آہ سب سے بڑا مال ہے آرثک سنکٹ ہے بہت پرزا ہے بہت پرزا ہے بہت پرزا ہے وہ آپ کو اس تصویر میں دکھاتے ہیں اس تصویر میں آپ کو عمران خان دکھ رہے ہیں پاکستان کے ویدیش منتری شاہ محمود قریشی ہیں جو بھارت اور پاکستان میچ کے مزے لے رہے ہیں اس تصویر کو ٹویٹ کرتے ہوئے عمران خان نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بدھائی دی تھی اب یہ تصویر ہی عمران خان کے لیے جی کا جنجال بن گئی ہے پاکستان کی پرمکھ وپکشی پارٹی پی اے مل نواز کی نتا مریم نواز جو بھارت اور پاکستان کی پاکستان پر ہس رہی ہے جو بھارت اور پاکستان کی پاکستان پر ہس رہی ہے اور انہیں دیکھئے مزے لے رہے ہیں چلیے عمران خان کو ایک نسیحت دے دیتے ہیں جیسے ہی جیت کا نشاہ ان کے سر سے اترے تو ایک بار برباد ہو چکی پاکستان کی اردھ ویوستہ اور انتر باشتر پتی بندھوں پر بھی ایک بار دھیان دے دیں کیونکہ یہی وہ کارن ہے جن کی وجہ سے آج پوری دنیا پاکستان پر ہس رہی ہے بہت ڈاؤن ہو چکی نا یہ تو یار اسی کے ساتھ ہوئی یہ ویڈیو ختم ہاں باتیں ہیں اپنے بیویوں کی طرف تو یار اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری عارت ویباستہ تو کافی زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے اب انہوں نے بولا کہ ہم لوگ ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں لیکن یہ سمیں نہیں کیونکہ پاکستان وہ تھوڑا تنزیہ سا بولا ہے وہ سمجھ سکتے تھوڑا سا تنز مارا ہے انڈیا پہ عمران کان نے لیکن یہ ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں اب تک جیت نہ سکے وہ پہلی بات جب کوئی چیز آت لگے تو آپ کو پتا ہے تو مزہ کیسا ہوتا ہے مزہ کیسا نہیں ہوتا ہے مطلب کہ وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے بندہ اوپر وہ نشے سامیں آ جاتا ہے مغرور اس طرح کا مطلب کہ ہم پہلی دفعہ جیتے ہیں تو بھائی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو یہ حساب بنا ہوا ہے حالانکہ انڈیا بارہ تیرہ دفعہ ہم سے جیتا ہوا ہے اگر اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے ہمیں بارہ تیرہ بار میچز کھیلنے لگتار جیتنے بڑیں گے تو اب یہ تو نہیں ہے ایک دفعہ جیت گئے تو بھائی بازا ہم نے جیت لیا انڈیا سے تو انڈیا کا ریکار بھائی انڈیا ہم سے ابھی بھی میچ زیادہ آگے جیتا ہوا ہے یہ سین نہیں ہے اور جو شیخ رشید نے باتیں بولی ہیں وہ تو آپ کے سامنے یہ گئے وہ نے غلط بولی ہیں عمران خان نے بھی جو سعودی آروں میں بیان دیا ہے وہ ایک کٹ کے دیا ہے وہ ایسے نہیں دینا چاہیے تھا چلو انہوں نے ایسا دیا ہے کہ بندہ وہ بولتا ہے کہ چینہ کے ساتھ ہمارے اچھے طلقات ہیں اور انڈیا کے ساتھ ہم اس ٹائم پر طلقات آگے اور نہیں بڑھا سکتے کیونکہ کشمیر کا مردہ بیچ میں ہم بڑھا رہے ہیں لیکن کشمیر کا مدہ ہمارا ایک ہی مدہ اس کو سالو کرنا چاہیے انہوں نے یہ چیز بولی ہے بیچ میں اور جس طرح سے ان لوگوں نے اور چیزیں بولی ہیں جس طرح سے پاکستان جیتا ہے بس جیت گا بات ختم بات پرانی ہو گئی اب آگے دیان دو بھائی آگے کی میچز بھی ہیں آگے آرجو تو پھر آگے کیا سین کریں گے ایک انڈیا انڈیا لگائی رکھتے ہیں لوگ اور جو مریم نواز جو نواز کی پارٹی کی ہیں انہوں نے بھی بات صحیح ہے کہ ان کی بولی ہے ادھر پاکستان بھوگز مار رہا ہے ڈوب رہا ہے ادھر ہم وہ رقمیچ انجائے کر رہے ہیں واقعی پاکستان کے علاق بہت بڑے ہیں نا جی اور پاس بڑی ہوئی ہے ہر چیز میں کی ہے کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کیا ہی کدھر جا ہے وہی نا اور بقائج اس طرح کا آہ سین ہے بھئی ہمیں اپنی ارت ویوسطہ پر دیان دینا چاہیے جو کہ کوئی دیتا نہیں ہے یہ چیزیں ہمیں فالو کرنی چاہیے کیونکہ ہماری تو اکانومی اس طرح ڈوب رہی ہے جس طرح وہ ٹائٹینک کا جارز نہیں تھا وہ دو ڈائی گھنٹوں میں ڈوب گیا تھا اس طرح ہماری ارت ویوسطہ ڈوب رہی ہے آدھی ڈوب چکے آدھی سے زیادہ ڈوب چکے بس تھوڑی سی رہی ہے یہ کوئی ایسا مائی کا لال کے بیٹا نہیں آئے گا ہمارے پاس کون آئے گا جی ہمارے سارے سے کرزہ اتارتا کوئی نہیں اتارتا بھائی کرز ہی ہمارے پاس اتنے ہیں کہ کوئی اتارنے کا کوئی ذریع ہے ہمارے پاس وہی نا اور جس طرح کہ عمران خانہ وہاں پر بیٹھ گئے میچز انجوائے کر رہے ہیں حالانکہ آپ ان سے کوئی انویسمنٹ لانے کا یہاں پر بات کریں اپنی دوستی بڑھائیں دوبائی تو ہم سے پوچھتا نہیں ہے ہمیں بلکم اور آلات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ سعودی عرب کا دورہ تو تب بنتا ہے کہ ادھر پندروی عرب ڈالر کی سرمایہکاری آئے گا آہ گھنٹا چلائے گا بابا جی کٹھلو لے کے آئیں گے جی ہم لوگ ہم لوگ کسے کٹورہ لے کے گئے ہیں کٹورے میں اتنا پیسہ نہیں آتا بابسی اوہ یار انجے کو کیا کرتا ہے ہمارا پرائم منسٹر تو آیا نا اوہی نا پرائم منسٹر ہیں بس اب انہوں نے جو بیان دیا وہ غلط دیا ہم بھی مانتے ہیں لیکن یار کیا کر سکتے ہیں بھئی اب پولیٹیشنز ہیں ہم لوگ اور کیا بولیں اس پر ہم لوگ تو یہ ہی چاہیں گے ان کے آپ اس میں جو اچھے ریلیشنشپ ریلیشنشپ اچھے ہو جائیں انڈیا اور پاکستان میں جیسا بھی ہو اچھے ریلیشنز ہو دونوں آت بڑھیں اور دوستی اچھے سے ہو جائیں تو یار آپ لوگ بتائیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ کو یہ تھوٹ ہے اگر آپ لوگ کو اور ویڈیوز یعٹ کرانی ہو تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا اپنی فیملیو کا بھی خیار رکھنا تو بائی